موسیقی 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 اور جب آپ فرائے کر رہے ہیں تو پیاس کبھی بھی گیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ٹائم ٹکنگ ہوتا ہے تو جناب یہ پیاس کٹ چکی ہے اب ہم ٹیمارٹر بھی اس کو تین ازر ہم نے یہاں پہ ٹیمارٹر نہیں ہے اور اس کو بھی ہم بارک جو ہے وہ کٹ کر لیں گے تاکہ جو ہے جتنے چھوٹے چھوٹے اس میں کیوز میں کٹیں گے اتنا یہ ہے کہ کہ مارٹر جلدی کلے گا کنڈے گھوٹا لے کے لیے آپ کو اب اس نظر آتا ہے تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں کر سکتے ہیں تو جناب ہم نے کڑھائی لے لیے اب اس کے اندر ہم تقریباً ایک کپ وہ تیل کا ڈالیں گے بس اب اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اور پیاس جو ہے چونکہ جو کہ ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست پیاس کٹی ہے نا میں نے اس کو تھوڑی سا گھیلی تھی تو اس کی دائرہ تھوڑا سا اس میں آباد آرہی ہوگی آپ کو چھن 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 بہت ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سا گولڈن جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے ماٹر جو ہم نے کیوبز میں کا دیکھتے ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر اور اس وقت آپ کو ماترہ ڈالیں یا تھوڑی پانی اس میں ایڈ کریں تو کوشش کیا کریں کہ چھولا جو ہے وہ لو کر لیں مانگا جو اس بند سے جو ہے وہ آگ نکل سکتی ہے ہم نے جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ہلگا کر دیا تاکہ تو بارٹر جو ہے ذرا سے اس میں ڈل جائیں تو اسی دوران جو ہے ہم انڈے جو ہیں وہ اس کو پھینک لیتے ہیں اس کو کچھ مسال ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیں اور ہم اس کو ساف بھی کرتے چلتے ہیں سا 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 ورنہاں ڈیگم یوں نے اس کو بڑا شاؤٹ کریں ہم جو ہے اس میں کسی میچ حض بے ضرورت حض بے ضائع کا جتنی آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ ڈال لیں تو جناب ہم اس میں حض بے ضرورت حض بے ضائع کا جو ہے وہ نمک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کم یہ زیادہ تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے پھینک لیں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے تیل اوپر آ چکا ہے اور تیماتر بھی جو ہے وہ ڈل چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے جو ہم نے ایک جو ہم نے پھٹے ہوئے تھے وہ ہم اس میں پھینک کرتے ہیں اب ہم اس کو چلائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لپر دائیں تو جناب کیا زبردست انڈا گھو ڈالا بنائیں بس کیا بتائیں اللہ نے مرد کے ہاتھ میں ذائقہ دیا ہے اور بہترین بنا ہوگا امید تو یہ ہی ہے مجھے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا ضرور اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ انڈا گھو ڈالا کیسا بنا تو ہم اس کو اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر چکے ہیں اور ہم اس کو ہلکا سا گارنش کرتے ہیں اور تو یہ کہناب اس وقت انڈا گھو ڈالا تیار ہو چکا ہے یعنی کہ ہماری ڈیڈم کا جو موڈ صحیح کرنے والی جو اس وقت مشین ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ولوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور ہم بھی جاتے ہیں ان کو مناتے ہیں کھانا لے کے جاتے ہیں ان کو پھلاتے ہیں اور وہ بس دواغ دے رہیں کہ وہ مان جائیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنا اپنے تیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اور اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں